بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اہرین سبتین اور یہ میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑے افسوسناک دل خراش و حاکیہ جو کہ پیش آیا خیبہ پختون خاک کے گاؤں سلمان طلاب خان میں سلمان طلاب میں اور یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر کوئی ایک گھر بتایا جا رہا ایسا نہیں ہے جہاں پر صفحے ماتم نہ ہو کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا بھتی جائے اس قدر کوہرام مچاوا اس گاؤں میں اور ایک تھوڑی سی غفلت نہیں بہت بڑی غفلت انتظامیہ کی غفلت جس کی وجہ سے اس گاؤں کے معصوم بچے جو ہے وہ جانبھاک ہو گئے اور والدین جو ہیں وہ چیخیں مارے ایک باپ جو ہے وہ عطا تا ہے کہ کس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ اب اپنے بچوں کی لاشے تو گھر لے جائے تاکہ ان کی ماں کم از کم بچہ زندہ تو نہیں ملا اس کی لاش تو دیکھ لے اس کو سبر تو آئے کہ میں نے اس کو دفنا تو دیا ایک اور باپ جو کہتا ہے کہ میں نے پانی میں ڈوپتے ہوئے سر دیکھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو بچاؤں لیکن جب میں نے نام پڑھے ان میں میرے بچوں کا نام تھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ایک اور باپ تھا جو سعودی عرب میں رہتا تھا اس کی چار بیٹیاں تھی بڑے سالوں کے بعد اٹھارہ سال کے بعد اس کے ہاں اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا تو ایک اور باپ تھا جو سکتے کی حالت میں ابھی تک ایسی ایسی کہانیاں ہر گھر سے ہر گھر سے اس گاؤں کے ایسی ایسی کہانیاں ہیں پچاس کے قریب بچے جو ہیں یہ جاں بھاگ ہوئے ہوا کیا تھا صرف میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں اور اس کے بعد اس گاؤں کے اندر کس کس نے اپنی کہانی سنائی کیا کیا ان کے دلوں پر گزری ہے یہ خیب اختون کا قازلہ قوحات ہے جہاں پر ایک تانہ ڈیم ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ زیادہ پکنک منانے کے لیے آتے ہیں بڑے خوبصورت سی یہ جگہ ہے اور منگل کے روز سے بچوں کی لاشے نکالنے کا سلسلہ جاری تھا اور بیس لاشے نکالی گئی تھی جبکہ بچوں کی ٹوٹل تعداد پچاس تھی اور اس میں سے صرف سات بچے جو ہیں وہ زندہ بچے تھے اتوار کو کیا ہوتا ہے کہ یہ سلمان طلاب جو گاؤں ہے دہات ہے اس کے بچے جو ہے یہ بھی تانہ ڈیم پر پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں پر ایک کشتی جو ہے اس کو لے کر یہ دریا ادھر ڈیم کے بیچ میں پہنچتے ہیں جہاں پر تو وہاں پر یہ کشتی جو ہے یہ اُلٹ جاتی ہے اس حادثے میں صرف سات بچوں کو بچائے جاسکا تین دن تک یہ پروسس جاری رہا بچوں کو نکالنے کا بوڈیز کو نکالنے کا لیکن سات بچے سپورٹ بچ سکے تھے اب ہوتا کیا یہاں پر یہ جو جگہ یہ اہم پکنک پوائنٹ ہے اور یہاں پر ایک سماجی کارکون ہے ان کا نام ہے شاہ محمود ان کی صرف کہانی سنیے کہ کتنی عذیتناک لوگوں کے بچے بچاتے رہے اور اپنی بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے وہ کہتے ہیں کہ میں تانہ ڈیم میں مدرسے کی طلبہ کی جو کشتی ہے اس کے اُلٹنے کی جب مجھے اطلاع ملی تو میں بھی وہاں پر بھاگ کر پہنچا یہ ماہر تیراک تھے انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کی جان بچا سکوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کی میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے اس تھنڈ میں پانی کے اندر چھلانگ ماری اور بچوں کو نکال نکال کر باہر لائے وہ کہتے ہیں کہ چھ سات بچوں کو ہم بمشکل بچا کر باہر لائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اُلٹنے والی کشتی میں مجھے تو بعد میں پتہ لگا کہ میرے تو اپنے بھی بچے شامل تھے کہتے ہیں کہ دیم میں جب میری پہلی نظر پڑی تو مجھے وہاں پر بچوں کے سری سر نظر آ رہے تھے وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے تڑپ رہے تھے یہ بچے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی میں کودہ اور میں نے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم چھ سات بچوں کو باہر نکال سکے مشکل سے وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو پولس انسپیکٹر نے بچوں کی ایک فہرس جو ہے وہ مجھے دی کیونکہ میں علاقے کی لوگوں کو جانتا تھا اچھے سے انہوں نے مجھے فہرس دی وہ کہتے ہیں میں نے فہرس کو جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو پانچے نمبر پر میرے بیٹے کا نام جو ہے وہ لکھا تھا اور ولدیت میں میرا نام لکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اگلا نام دکھا تو وہ میرے دوسرے بیٹے کا نام تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میری حالت غیر ہو گئی اتنے میں میں نے پھر دیکھا کہ اس میں تو میرے چار بھتیجوں کا بھی نام لکھا ہے اور ولدیت میں میرے بھائیوں کے نام لکھے تھے یہی نہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے دو کزن اور ایک سالے کا نام بھی اس فہرس میں شامل تھا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر ان کے دو بچے چار بھتیجے اور دو کزن اور ایک سالے نو افراد اس ایک شخص کے گھر سے جس نے بغیر یہ سوچے کہ اس میں اس کے گھر والے ہیں کہ نہیں ہے اس نے پانی میں چھلانگ لگائی بچوں کو بچانے کی کوشش کی اور اس کو پتہ لگا کہ اس کے اپنے نو افراد جو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا اس کے بعد شامل مود نے بتایا کہ ان کے ایک بیٹے کی عمر تقریباً ساڑھے چار سال اور دوسرے کی عمر آٹھ سال کے لگ پھا گیا بھتیجو کی عمرے چار سے پانچ سال کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر نکالتا رہا مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے خود کے بچے اسپانی کے نظر ہو گئے اب یہاں پر ریسکیو کے ادارے اہلکار سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ نکال رہے تھے بچوں کو لیکن جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تب یہ یہاں پر پہنچتے ہیں کہ ایسی جگہ جو ایک پکنک پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہوتے ہیں اکثر اوقات یہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی حیثتہ کی سیکیورٹی نہیں تھی کوئی ایک اہلکار وہاں پر موجود نہیں تھا کوئی سیکیورٹی گارڈ وہاں پر موجود نہیں تھا کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا ان بچوں کو کشتی میں چڑھا کر پانی کے بیٹ میں بھیج دینے والے جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اچھا پہلے روز جب یہ واقعہ پیش آئے تو مقامی افراد جن میں شاہ محمود تھے دو پولیس اہلکار تھے ہوتل پر کام کرنے والے لوگ تھے کچھ نوجوان تھے یعنی سارے علاقے کے اپنے اپنے لوگ تھے جنہوں نے پانی میں چھلانگ لگا کر ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی سترہ افراد کو انہوں نے پہلے دن نکال لیا تھا جن میں سے صرف سات افراد بچے تھے اور پچاس کے قریب جنازے اٹھائے گئے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ جن بچوں کو نکالا انہوں نے فوری طور پر طبیعی مداد دی کچھ ایسے بچے تھے جن کی سانس مشکل سے آ رہی تھی انہیں مسنوعی سانس دی گئی جو بھی ہوا جس طرح بھی کش کو بچانے کی کوشش کی گئی اچھا اب ایک اور باپ کی طرف آتے ہیں تاندھر ڈیم پر سرچ آپریشن پر نظر رکھنے کے لیے کئی بچوں کے والد و بھائی جو ہیں وہاں پر موجود رہے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے اچھا اب ڈیم کے کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا دولت خان مسلسل شور مچا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں مجھے پتہ ہے بچے کہاں پر ہوں گے مجھے اندر جانے کی اجازت ہے لیکن اسے کوئی اندر جانے نہیں دے رہا تھا اس کی عمر زیادہ تھی وہ بلند آواز سے بار بار دور آ رہا تھا رو رہا تھا کیونکہ اس کا اپنا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل تھا لیکن اس شخص کو جانے کیوں نہیں دیا گیا لیکن چلے اس کی عمر تھی زیادہ اس کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے وہ بہت بے چین تھا وہ کہتا تھا کہ میرے دونوں بیٹوں کے اب زندہ رہنے کا تو کوئی جانس نہیں ہے لیکن ان کی ماں کے پاس بچوں کو تو لے جاؤں تاکہ اسے تسلی ہو جائے کیونکہ وہ تو ایسی ہے کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے بس بچوں کو یاد ہی کیا جاتی ہے عبدالت خان جو ہے وہ اس علاقے سے پرانا تعلق رکھتا ہے اور سرکاری کالج کے پرنسپل پروفیسر مکمل خان نے بتایا کہ وہ اس علاقے کے رہنے والے اور چھ سال کے تھے جب سے وہ اس ڈیم میں تیراکی کرتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ اس ڈیم کی نیچے کہاں کہاں رہت ہے کہاں کہاں مٹی ہے کہاں کہاں جھاڑیاں ہیں تو اگر انہیں اجازت دے دی جاتی کہ وہ پانی میں چلائیں کیونکہ ان کو بھی روک دیا گیا وہ بھی مسلسل کہہ رہے تھے وہ کہے تھے میں جانتا ہوں کہاں پہ رہے تھے کہاں بچوں کے پاؤں نیچے پھنس کے ہوں گے ہر بچہ تھوڑا بہت تیراکی جانتا ہی تھا لیکن کچھ ایسے سپورٹس ہوتے ہیں مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے میرے بھائی کے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے اور بڑے زبدست مدلز لیے ہوئے تھے تیراکی میں اور انگوری گالبن وہ ایریا ہے اسلامباد میں ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جہاں پہ بڑا گہرہ تعلاب بھی ہے وہاں پہ اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور جیسا دوستوں کے ساتھ ایک شرط لگاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کتنی دن نیچے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کبھی اوپر ہی نہیں آیا اور وہ لڑکا جو تھا وہ بہت ہی ماہر تیراک تھا لیکن جب زائر سے بہتر پہ اس کی بوڈی بعد میں نکالی گئی سات بہنوں کا کلوتا بھائی تھا بڑی تکلیف تھے وہ موت تھی لیکن وہ پتہ لگا کہ اس کا پاؤں نیچے ریت کے کسی اس میں پھس گیا تھا جو بھی گرد ہوتا ہے تھوڑا سا جگہ اس طرح کی ہوتی ہے وہاں پر تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہاں پہ مٹی ہے کہاں پہ ریت ہے کہاں پہ جھاڑیاں ہیں مجھے اگر اجازت دی جاتی ہو کہ میں بچوں کو نکالنے جاتا تو میں شاید کچھ کو زندہ بچانے میں کامیاب بھی ہو جاتا اچھا اس کے بعد اس حادثے میں ڈوبنے والے دولت خان کے دو بچوں کے علاوہ ان کے بھتیجے اور بھانجے بھی تھے پروفیسر مکمل خان کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں میں اس وقت صفے ماتم ہے ہر گھر میں صفے ماتم ہے ہر گھر میں یا اس کا بچہ ہے یا اس کے بھائی کا بچہ ہے یا اس کی بہن کا بچہ ہے پچاس بچے کوئی کم نہیں ہے یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے پورا گاؤں اس وقت صدمے سے نڈھالے اور اس امید پر ہیں کہ ڈیم سے شاید کوئی زندہ نکل آئے لیکن ظاہر سی بات ہے آپریشن تو اب ختم ہو گیا لیکن اجتماعی نماز جنازہ کیا گیا ان بچوں کا قبرستان کے قریب چارپائیوں کرسیوں پر بزرگ و نوجوان بیٹھے تھے فاتح خانی کر رہے تھے اور ان میں بخت خان ایک بزرگ تھے اس گاؤں کے ان کے بچوں کے ساتھ تمام وہ دوسرے لوگ بھی تھے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشدار تھا اور بچوں کی تلاش آخری وقت تک جاری رکھی گئی گھروں کی خواتین مرد سب غم میں ڈوبے ہوئے پورا گاؤں غم کی علامت بناوا ایک موسیٰ خان نامی شخص جو کہ دوبئی میں مزدوری کرتا تھا اس کے دو بیٹے اس مدرسے میں پڑھتے تھے جس کے یہ بچے کٹھے ہو کا پکنک بنانے گئے تھے اور دونوں ہی اس ڈیم میں ڈوب گئے ایک اور شخص تھا جو ملک سے باہر رہتا تھا سعودی عرب میں وہ کام کرتے ہیں اس کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا یہ ایک بیٹا جو بڑی منتوں مرادوں کا تھا خواتین کو شروع میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں بتایا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بتانا پڑا اور بڑا کوہرام مچا بس قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں مسلسل ان کو تسلیہ دے رہے ہیں لیکن شکوہ ہے کہ انتظامی وہاں کہیں دور دور تک نہیں تھی ڈیم پر اکہ دکا واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا لیکن اب یہ اتنی بڑی تعداد میں بچے ڈوبے ہیں تو سب یہاں پر آنے لگے ہیں اورے نہیں لگتا کہ اس کا حل کوئی ان کو پہلے نکالنا چاہیے تھا انتظامیہ کو ضرورت تھی ایسا مقام جہاں پر اس طرح کی پٹنک سپورٹس ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہی صحیح کچھ تو انتظام کرتے بڑا ہی تکلیف تھے واقعی اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے بہت ہی مشکل ہے ہر گھر میں ایک کہانی ہے اور ہر گھر میں تکلیف کی مرد بنیمائیں اللہ تعالیٰ بچوں کا تو ظاہر سی بات ہے بچے تو معصوم ہوتے ہیں سیدھے جنت میں ہی جاتے ہیں لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لئے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے ہم زمان میں رکھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ